موسیقی موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں کافی دنوں کے بعد حاضر ہے اور سب سے پہلے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جس کوکنگ چینل کا ایڈ آپ دیکھتے ہیں یا دیکھا ہے اس کا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے اور اس کا ایک لنک جو ہے وہ آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کافی دنوں کے بعد جس طرح میں نے بتایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں آپ کو بتا کے گیا تھا یا آپ کو بتا دیا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے علاقے میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی فیملی میں ایک دو شادیاں تھی اور بوجود میں ان شادیوں میں بھی شرکت نہیں کر سکا لیکن مصروفیات میری بہت زیادہ تھی آج کا جو موضوع ہے یہ تھم نیل ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور مجھے قطعی طور پر اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں افواج پاکستان کو یا پاک فوج کو اپنی حبل وطنی یا وفاداری کا یقین دے لاؤں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میری اپنے خاندان سے بہت 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 زیادہ افسران جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلی عوضوں سے ریٹائر ہوئے ہیں یعنی جنرل کے لیول تک گئے ہیں اور اب بھی میرے خاندان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں جو اب بھی پاک فوج میں موجود ہیں آپ کے علمیں گزشتہ دس دنوں سے پاکستان میں جو تماشا جاری ہے میں تو اس کو سرکس کموں گا ایک نیوکلئر ملک میں ایک نیوکلئر ریاست میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ آپ کے سب سب کے سامنے ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں باگ کا آغاز کہاں سے کروں جب گزشتہ روز میں نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ یعنی پاک فوج کے سربرا جی ہاں جنرل کمر جعوید باجوا پاکستانی آئی ایس آئی کے ڈیریکٹر جنرل جو ہوتے ہیں یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنز کے جو ڈیریکٹر جنرل ہیں ان کے نام لے کر ایسی لغ بہودہ گالیاں دی گئیں جو کہ میں کم از کم ان کو دھورا نہیں سکتا اب ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا دھیان گیا کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے ایسے کیا ہوگا قومی یوت والوں نے کیا ہوگا کہ ان کا سوشل میڈیا سیل بڑا تگڑا ہے میرے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں یہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا آج فواج جوہدری نے یہ کہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون والوں نے کیا دیکھیں جس نے بھی کیا ہے ہماری آئیس آئی اور ہماری افواج کے پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ایسی ٹکنالوجی موجود ہے کہ وہ ایک دن سے بھی کم عرصے میں میں کہتا ہوں چار گھنٹے میں وہ یہ سراغ لگا سکتے ہیں پتہ کروا سکتے ہیں کہ یہ کس اکاؤنٹ سے کس نے یہ ٹویٹ کیا کس کے کہنے پر کیا ہاں ایک چیز اور ہے جو اس چیز کو تقویت دیتی ہے کہ یہ ایسا پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے کیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک رکن قومی اسیمبلی کمل شوزب نام ہے یا شوزب کمل برک جو بھی اس کا نام ہے انہوں نے ایک ٹویٹر پر ایک وہ سپیس یا پیس مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے اس میں ایک گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اداروں پر ایسے ایسے لب منگھڑت اور بے بنیاد الزام لگائے ایک وقت ایسا تھا کہ جب میاں نماز شریف اور مریم نماز وہ ہمارے ایسائی کے چیف کا یا ہمارے آرمی چیف کا نام لے کر الزامات لگاتے تھے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی پی ٹی آئی والوں کو ہم لوگوں کو بھی لیکن آج یہ وقت بھی آنا تھا اب یقین کی یہ اگر آپ کی نظر سے وہ گالیاں نہیں گزریں تو نہ اللہ کرے نہ ہی گزریں لیکن کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے ہم اپنے فوج کے جو سربراہ ہیں ہماری جسے کہتے ہیں ہمارا فخر ہے جو انٹیلیجنس ایجنسی اس کے سربراہ کو ہم ماز اس وجہ سے گالیاں دیں کہ آج کل ان کی جو پالیسیز ہیں وہ آزاد ہیں غیر جانبدار ہیں یا جو بھی وجہ ہو مطلب اس چیز کو بندہ حضم نہیں کر سکتا میری اس فرغم سے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہوگی ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیز آگے مت پھیلائیں اور دوسری بات یہ ہے میری درخواست ہوگی ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسی سیول ہیں ملٹری کی ہیں ظاہر ہے ملٹری کی بھی تین چار بلکہ زیادہ انٹیلیجنس ادارے ہیں ان سب کو چاہیے اس کی مکمل تحقیقات کریں اور یہ پتہ چلائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹ ہیں یہ کہاں ریجسٹرڈ ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی جگہ ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر کا ہونا لازمی ہے اگر وہ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں تو دس منٹ میں پتہ چل جائے گا یہ ایکاؤنٹ فیک ہیں یا صحیح ہیں کس کے استعمال میں ہیں اگر وہ ایکاؤنٹ صحیح ہیں تو یہ بھی پتہ چل جائے گا دنیا کے کس ملک میں وہ ایکاؤنٹ جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو شخص کیا اپنے نام سے گالیاں دے رہے ہیں جرنیلوں کے نام لے کے یا کسی اور کا نام استعمال کر رہے ہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ میں اکاؤنٹ تو میرے ٹیلی فون نمبر کے نام پہ ہو لیکن میں نام کسی اور کا استعمال کر کے اس سے میں اس طرح کی گالیاں دوں جو کہ انتہائی قابل مضامت فیل ہے مجھے امید ہے جلد ہی ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اس چیز کا خود لگا لیں گے کسی بھی سیاسی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی ہو بھی جائے تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ ہو تب بھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو اس ملک کے ساتھ حضرت امران خان نے کر دیا ہے اسلام کے نام پر اتصاب کے نام پر خرجہ پالیسی کے نام پر اسلاموفوگیا کے نام پر مغرب کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کے جس طرح بھی جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں بھکتے گی یہ کوم الحمدللہ میں نے کئی مرد با آپ سے کہا کہ ظاہر ہے اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے ہر پاکستانیوں کے اوپر اثر پڑتا ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی مجھے یہ بھی کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ تو پٹواری ہو نون لیگی ہو لفافے ہو اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا کسی پر الزام لگا دینا بڑا آسان کام ہے اور وہ بھی جھوٹا الزام لگا دینا لیکن ایک چیز ہے ذہن میں رکھئے گا جب آپ کسی پر بوتان لگاتے ہیں جھوٹا الزام لگاتے ہیں آپ یہ ٹھین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کسی پر بوتان نہیں لگانا چاہیے جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے آپ کے پاس ثبوت ہے بتائیں فلاں بندہ یہ ہے ہاں اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے آپ اسے کہہ دیں یہ غدار ہے چور ہے آپ اس کو ماں بہن کی گلیاں دیں جس طرح آج آپ فوج کو دے رہے ہیں فیلالیزی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا فیسی